اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم بھائیوں اور بہنوں آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو ایسا عمل بتانے والا ہوں جو کہ صرف تین رات کا عمل ہے اس وظیفے کو کرنے سے جو زندگی میں آپ کو کبھی نہیں مل سکا وہ آج آپ کو اس وظیفے کے بعد مل جائے گا اور میرے بھائیوں بہنوں پوری زندگی میں صرف تین رات آپ یہ عمل کر لیتے ہو اللہ پاک کے اس صفاتی نام کا وظیفہ پڑھ لیتے ہو دولت والے ہاتھ آپ کی مدد کو پہنچ جائیں گے اللہ پاک غیبی طریقے سے آپ کی مدد کر دے گا جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دھیر لگ جائے گا آپ لوگوں نے یہ عمل تین رات پورے یقین کے ساتھ کر لینا ہے اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے اور وہ اتنی دولت لے کر آئیں گے کہ آپ کے پاس کبھی دولت ختم ہی نہیں ہوگی بس آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کر لینا ہے پھر موجزہ آپ خود ہی دیکھ لینا اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی آپ کی ضرورت پوری ہوتی جائے گی آپ رات کو پریشان سوئیں گے تو صبح انشاءاللہ دولت کا انتظام ہو چکا ہوگا یعنی کہ دولت گھر کی چھتیں پھار کر آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں گی جو آپ کو کبھی نہیں مل سکا وہ مل جائے گا آپ اپنے اللہ سے لاکھوں مانگوں گے تو میرا اللہ کروڑوں عطا فرما دے گا جو لوگ وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں اور وظیفوں سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تو میری ان سے گزارش ہے کہ آج رات تسبیح پکڑ کر تین رات کی نیت کر کے یہ عمل شروع کر دیں انشاءاللہ جب کوئی آدمی یہ تسبیح پڑتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ کے حکم سے میں رزق لے کر آ رہا ہوں جو لوگ بھی آپ کو غریب کہتے ہیں وہ آپ کی دولت دیکھ کر جل جائیں گے اللہ پاک کو اس بندے پر اتنا پیار ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جو اللہ پاک کو اس کے اس مبارک نام سے پکارتا ہے بندے کو اتنی دولت مل جاتی ہے کہ بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اتنی دولت کا میں کیا کروں اگر آپ یہ عمل یقین کے ساتھ کر لیں گے تو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی فوری آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں گے دنوں کے اندر یہ جو وظیفہ ہے یہ انسان کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے اس نام سے دولت انسان پر عاشق ہو جاتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے گھر میں کتنا رزق آ گیا ہے اور اس عمل کے بعد جب اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازیں گے تو لوگ آپ کے رشتے دار آپ کے دوست آپ سے عمل پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے تو اس عمل کو خدا کے لیے اگنور مت کرنا یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا دولت کا ایسا توفان آئے گا آگے پیچھے ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہوگا محترم بھائیوں اور بہنوں جس عمل کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اس عمل کو اپنے پاس پلیز نوٹ فرمالیں آپ لوگوں نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے کہ تین راتوں میں آپ نے روزانہ عمل کرنے سے پہلے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہ اللہ پاک کا اسم مبارک یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو اس کی آپ نے روزانہ گیارہ تسبیح پڑھ لینی ہے یعنی کہ گیارہ سو مرتبہ آپ نے ایک رات میں پڑھنا ہے اور گیارہ سو مرتبہ آپ نے دوسری رات کو یہ پڑھ لینا ہے اور تیسری رات کو بھی پہلے دن جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو گیارہ مرتبہ درود پاک پھر گیارہ تسبیح آپ نے یا رزاکو اور پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک دوسرے دن پھر اسی طرح اور روزانہ جب آپ یہ عمل کر لیں تو تیسری رات کو بھی اسی طرح عمل کر لیں تو سجدے میں جا کر اللہ پاک سے اپنے رزق میں برکت کے لیے رزق میں اضافے کے لیے دولت میں اضافے کے لیے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ یہ دو رات کا عمل آپ کی زندگی سوار دے گا اور جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کا اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے پھر انشاءاللہ دیکھنا یہ جو عمل ہے یہ پہلی بار ہی آپ کو حیران کر دے گا اس عمل میں اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے اتنی پاور ہے کہ انشاءاللہ آپ تین رات یہ عمل کر کے سوئیں گے چوتھے دن صبحو آپ جب اٹھیں گے تو آپ کے سامنے دولت کے ٹھیر لگے ہوئے ہوں گے جب آپ کا اپنے اللہ پر یقین ہوگا کہ میرا اللہ ہی دولت عطا کرنے والا ہے میرا اللہ ہی رزق عطا کرنے والا ہے اور تمام لوگوں کو پالنے والا میرا اللہ ہی ہے جب آپ کا یہ اللہ پر یقین ہوگا تو آپ کے گھر میں اتنا رزق آ جائے گا اتنی دولت آ جائے گی کہ ساری زندگی جس طرح مرضی خرچ کرنا چاہو آپ کا پیسہ آپ کی دولت ختم نہیں ہوگی اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اتنا پیسہ اتنی دولت اتنا مال آپ کو مل جائے گا غیبی ہاتھوں سے مدد ہوگی اور جس کو اللہ پاک عطا کرتا ہے اللہ پاک کی مدد سے عطا ہوتا ہے اس بندے کو تو اس کے پاس سے پیسہ دولت رزق کبھی ختم نہیں ہوتا دوستو پیسہ کمانا ہر انسان کی ضرورت ہے پیسے کی مدد سے ہی ہم اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں ہماری صحت کے لیے ہمیں جب ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے تو وہاں پر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اسی طرح زندگی کی جتنی بھی مصروف یاد ہیں جتنے بھی معاملات ہیں بچوں کی تعلیم سے لے کر بیماری سے لے کر مرتے دم تک پیسے کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس پیسے کے لیے اسے چاہیے کہ اپنے اللہ کے آگے ہی ہاتھ پھلائیں اور اس پیسے سے ہی پیٹ بھی پلتا اور ضروریاد بھی پوری ہوتی ہے میرا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتنا پیسہ عطا فرما دے اتنی دولت عطا فرما دے کہ پوری زندگی ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے کیونکہ آج کل کے دور میں محتاجی اتنی بری چیز ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا جب بھی ہمیں دولت کی پیسے کی رزق کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آج کل اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ شخص نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ مو بھی چڑھا لیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں